بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں وہید اختر اور ہم میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بھیٹ اسیل پولٹری تو کیسے ہیں آپ لوگ جولائی لگ چکا ہے جی اور شدید گرمی ہے جی آج مسلسل چوتھا پانچوان دین ہے اور 49 ڈگری پہ ہمارے ایرے میں ٹیمپریچر رکا ہوا ہے 49 پہ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی آج جی اپنے تھم میل میں دیکھ لیا ہوگا اس ویڈیو میں جس چیز کی بارے میں بات ہوگی وہ ہے جی لیسن گھریلو مرگبانی پولٹری میں لیسن بے پناہ فادیت رکھتا ہے جی بے پناہ فادیت رہتا ہے تو ہم لیسن کو تین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اپنے گھریلو مرگبانی میں تو ایک میں پانی میں ملا کے خوراک میں مکس کر کے اور کاٹ کے بھی دے سکتے ہیں جو مجھے طریقہ پسند ہے وہ ہے پانی میں مکس کر کے دینا تو سب سے پہلے لیسن آپ نے لینا ہے جی دیسی دیسی لیسن لیں اس کے بہت زیادہ فیادے ہیں بانیس بات دوسرے لیسن کے اور اس کو جی ریگولر آپ پراپر یوز کریں یعنی ایک ماہ میں چھے سے سات دن متواتر ایک لیٹر پانی میں ایک طریق جو ایک دانہ ہوتا ہے اور دو لیٹر پانی میں دو تین لیٹر پانی میں تین توری چار توری کر لیں ان کو جی آپ نے گھرہنڈ کر کے نا تو آپ نے پانی میں مکس کر کے چوزوں کے سامنے یا مرگیوں کے سامنے رکھ کے دے دینا ہے پیش کر دینا ہے تو اس کے جو فیادی ہیں سب سے بڑا فیادہ ہے لگتار میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار لگتار استعمال کر آیا جائے تو گوشت بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ بنتا ہے اگر مرگی انڈے دے رہی ہے تو انڈوں کا سائز اچھا کرتی ہے اور لیسن جو ہے اس لیسن کے پراپر استعمال سے انڈے میں غزائیت بھرپور پیدا ہوتی ہے سانس کی اگر کوئی تکلیف ہے چوزوں میں تو استعمال کر سکتے ہیں اگر پراپر استعمال کرا رہے ہیں تو پھر سانس کا مسئلہ نہیں ہوگا جگر اگر خراب ہو گیا ہے مرگیوں کا جیسے آج شدید گرمی ہے تو جگرمی کی وجہ سے جگر پر کافی اثر پڑتا ہے تو اگر ان کو پراپر ہم شروع سے یوز کرا رہے ہیں جیسے میں کرا رہا ہوں اگر آپ کرا دیں تو جگر کی کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی مسئلہ ہے جگر کا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر مرگیوں کے پیٹ میں کیڑے آگئے ہیں تو جی کیڑیوں کو بھی بہر نکال ٹھیکتا ہے اور ان سب سے دوسرا بڑا فائدہ ہے جو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا گوش لذیر ہوتا ہے اس سے بڑا فائدہ ایک اور ہے وہ ہے جی قوت مدافت قوت مدافت لیسن بڑھاتا ہے جی مرگیوں کے قوت مدافت ٹھیک ہے تو کوئی بیماری آپ کے چوزوں کو مرگیوں کو کچھ بھی نہیں کرے گی اگلا فائدہ ہے جی نزلہ زکام بخار ہے تو اگر پراپر دے رہے ہیں تو یہ بالکل ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا جیسے آج کل گرمی جیسے انچاس ڈگری پہ ہے تو سٹریس ہو جاتا ہے مرگیوں کو تو نہ ہو جس کی وجہ سے پتلی بیٹھے ہو جاتی کرتے ہیں یہ تو یہ بھی ان کو لیسن اگر دیا جائے تو ٹھیک کرتا ہے بیکٹیریا اور ویرس جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ان کو یہ مارتا ہے ختم کرتا ہے ویرس اور بیکٹیریا کو مرگیاں یا چوزے دانا نہ کھا رہے ہیں گرمی میں جیسے کہ یہ دانا کم کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پراپر استعمال کیا جائے تو یہ دانا پانی کھانا ان کا پانی مکس کر کے رکھ دیا ہے جگہ جگہ پہ میں نے رکھ دیا ہے تاکہ یہ پانی ہر جگہ پہ آسانی سے ان کو میسر ہو بعض وقت مرگیوں کو جویں جن کو ریڈ میڈ کہا جاتا ہے یہ چمٹ جاتی ہیں یہ خون چوزتی ہیں جس کی وجہ سے مرگیوں اور مرگوں کا وزن گیر جاتا ہے جو بہت نقصان دے ہے جو پورٹی کے لیے فیدہ مند نہیں ہے اگر پراپر ہم یوز کر رہے ہیں لیسن اور یہ خون میں شامل ہو کر اس کے ہے جو سمیل ہے لیسن کی یہ سمیل جب خون میں شامل ہوتی ہے تو جب وہ خون چوزتے ہیں یہ جویں تو وہ پھر ان کو نا پسند ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خون چوزنا چھوڑ دیتی ہیں مرگوں کو بلکہ چھوڑ دیتی ہیں تو ان سے بھاگ جاتی ہیں دور ٹھیک ہو گیا جی جس کی وجہ سے ان کے وزن میں کمی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے انٹی بیو ٹیک ہے جی آج کل ہم کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو ہم میڈیکل سٹور سے دوائیں لے آتے ہیں ان سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انٹی بیو ٹیک جیسے انسانوں میں کم استعمال کرتے ہیں ہم لوگ تو اگر ان پرندوں میں بھی یہی کیا جائے اور اس کی جگہ پہ لیسن ایک بہترین سورس ہے تو وہ اگر اس کو چلایا جائے تو بہترین ریزولٹ ہے یہ میں استعمال کیا ہے میں نے کر کے اپنا تجربہ حاصل کر کے یہ میں آپ کو ویڈیو بنا سے دے رہا ہوں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم انٹی بیو ٹیک کی بجائے اگر لیسن کو ترجیح دیں تو ہمارے بہت سی بیماریاں اور بے پناہ فید ہیں اس سے ہم افادہ حاصل کر سکتے ہیں تو جی وقت نکال کر مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور کچھ معلومات ملی ہو جس سے آپ مستفید ہونے کا فیہ آپ کو کچھ ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ کر دیں لائک کر دیں تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ